نمسکار دوستوں دوستوں باڑ میر جلے کے رامسر علاقے کے بسرہ گاؤں میں جوگا رام کی ہتیا ہوتی ہے اس معاملے میں اب ایک چوکہ نیوالی جانکاری سامنے آ رہی ہے دراصل دوستوں آپ سبھی لوگ اس بات سے بھلی بھاتی واقعی ہے کہ جس طرح سے جوگا رام مہراشترا کے پونے میں پھنیسر کا کام کرتا تھا جوگا رام تقریباً بارہ دن پہلے اپنے گاؤں آتا ہے اور بارہ دن تک وہ اپنے گاؤں میں رہتا ہے اپنے گھر پہ رہتا ہے اور ہتیا کی پہلی رات وہ گھر پر ہی تھا اور گھر پر اس کی ایک بابی تھی اس کی ایک سسٹر تھی اور پانچ سال کی ایک بھاتی جی تھی سبھی لوگ پریوار کے ساتھ میں تھے کھانا بغیرہ ہوتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد جوگا رام گھر کی چت پہ جاتا ہے سونے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پہ وہ شو جاتا ہے اس کے بعد جب دوسرے دن صوبے ہوتی ہے پریوار کے سدشے اٹھتے ہیں تو پانچ سال کی بھتی جی اپنے ساچا کو جگہنے کے لیے ست بے جاتی ہے اور وہاں کا منظر دیکھنے کے بعد وہ بچی چلانے لگتی ہے اس کے بعد وہ آسپاس کے لوگوں کو آواز دیتے ہیں پریوار والے آسپاس کے لوگ آتے ہیں اور وہاں کا جو منظر دیکھتے ہیں اس کے بعد ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے وہاں پہ جوگارام کی لاس پڑی تھی جوگارام مرت عوستہ میں پڑا تھا اور اس کے شریر پر کافی گھاؤ تھے یہ ساب تھا کہ جوگارام کی ہتیا ہو چکی ہے آنن پھانن میں وہاں پہ موجود لوگ رامسر پولیس کو سوچنا دیتے ہیں رامسر پولیس موقع پہ پہوستی ہے اور اس کے بعد بارڈ میر کے ایس پی نرندر شنگ مینا بھی گھرٹنا ایشتل پہ پہوستے ہیں لیکن دوستو اب اس کہانی کے اندر اب اس پورے اس ہتیا کے اندر ایک چوکانے والی جانکاری سامنے آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ جو مرتق جوگارام ہے اس کا ایک پڑوس کی ایک مہیلہ کے ساتھ عوید سمند تھے یہ سمند پسلے کافی لمبے سمیں سے چل رہے تھے لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ ان کے جو رشتے تھے ان میں کڑواہٹ بھی آنی شروع ہوئی اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب یہ رشتہ کگار پہ آ گیا دھیرے دھیرے ان کے سمند ٹوٹتے گئے ان کے بیس میں دوریاں پیدا ہوتی گئی اور خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ جو مہیلہ تھی اس کے بعد اس کے سمند ایک نابالک کے ساتھ ہو گئے جب نابالک کی ان دونوں کے بیس میں انٹری ہوتی ہے تو مرتق جوگارام اور اس نابالک کے بیس میں ویواد ہو جاتا ہے اور ویواد کافی سمیں سے چل رہا تھا اب اس معاملے میں کچھ پھوٹو اور کچھ ویڈیو کا بھی جکر ہو رہا ہے اور دوستوں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جوگارام نے نابالک کو کئی بار یہ دھمکایا تھا کہ میرے پاس میں آپ کے وہ اس مہیلہ کے آپ پتی جنک پھوٹو ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں وہ جو نابالک تھا وہ دباؤ کے اندر تھا اور آخر کار وہ دور بھی آیا وہ سمیں بھی آیا جب اس گھٹنا کرم کی وجہ سے اس عوید سمبندوں کے سلطے اس عوید ناجائز رشتوں کے سلطے جوگارام کو اپنی جان گوانی پڑی اور اس نابالک وہ اس مہیلہ نے کہیں نہ کہیں جو جانکاری سامنے نکل کے آ رہی ہے اس کے حساب سے جوگارام کی ہتیا کر دی بارڈ میر پولیس نے اس گتھی کو کہیں نہ کہیں سلجا دیا ہے بہت زلد بارڈ میر پولیس اس معاملے میں کھلا سا کرے گی اور دوستو آپ دیکھیں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے اس پرکار کے معاملے ہمارے سماج میں ہمارے بیس میں ہماری سوسائٹی میں آئے دن ہمیں دیکھنے کو سننے کو ہمیں ملتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو اپنے ویویک سے کام کرنا چاہیے انہیں یہ سوچنا سئیے کہ ہم جس کاریہ کو انجام دینے جا رہے ہیں اس کے پھائدے کیا ہے اس کے نقصان کیا ہے وہ آنے والے سمیں کے اندر ہمیں اسے کیسے اُبھرنا ہے اس پرکار کی منویگینک روپ سے کہیں نہ کہیں ہمیں سکارات مقصود کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور یہ ایک کہانی ہے کہانی کے روپ میں میں نے آپ کو یہ سنائی ہے تاکہ اسے کوئی سیکھ مل سکے کہ کس طرح سے ایک ناجائج رشتے کی وجہ سے ایک سکس کی جان سلی جاتی ہے اور جو کہیں نہ کہیں جن لوگوں پہ ہتیا کے آروپ ہے ان کی بھی جندگی کہیں نہ کہیں اب دعو پہ لگی ہوئی ہے نیا اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کہوں گا آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے آپ ہمیں کومنٹ سلیکشن میں ضرور بتائیے دھنیواد